مجھے لگتا تھا تمہارے وغیر تمہارے ساتھ مجھے لگتا تھا مجھے مر گیا ملکل احساس نہیں کیا میرا آپ کہیں نہیں جاؤ گے اگر آپ کہیں جانے کر سوچا اپنے ہاتھ سے محبت کرتا تھا میں تم سے ایسی غلط کام کیلئے نہیں بول رہا تم نے تمہارے خاندار نے بیغا کوب بنایا مجھے سامن کا ریزلٹ آجاتا ہے اور وہ پاس ہو جاتی اس کا باب اس خوشی میں مٹھائی دے کر گھر آتا ہے اور وہ انہیں خوشکبری دیتا ہے جس پر سامن اور اس کی ماں بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں وہ سامن کی ماں کال کر کر یہ خوشکبری دیتی ہے جب ہزرہ یہ بات سنتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اسے بہت مبارک دیتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ سامن پاس ہو گئی ہے اور تم فکرنا کرو ہم جلدی مٹھائی وغیرہ لے کر تمہارے گھر آتے ہیں سامن کو مبارک بات دینے کے لیے ہم بہت زیادہ خوش ہیں اس کے لیے اور بس اب تم جلدی سے شادی کی تیاری کرو ہم چاہتے ہیں کہ جل سے جل وہ رخصت ہو کر اس گھر میں آئے تاکہ تمہاری رہتی ذمہ داری بھی پوری ہو جائے جس پر سامن کی ماں سے کہتی ہے کہ تم فکرنا کرو میں بھی بس یہی چاہتی ہوں اس لئے تم لوگ آنا کبھی چکر رکھا لینا ہماری طرف پھر سب لوگ مل کر بات کر لیں گے اس ٹوپک پر بھی جس پر ازرا گھر پر کول کر کر سب کو یہ بات بتا دیتی ہے کہ سامن کا ریزلٹ آگیا اور وہ پاس ہوگی سب گھر والے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور ولید بھی بہت خوش ہوتا ہے وہ سامن کو کول کرتا ہے اور اسے مبارک بات دیتا ہے کہ وہ پاس ہو چکی ہے سامن بھی بہت خوش ہو جاتی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ بس اب تم جلدی سے جلدی شادی کی تیاریاں شروع کر دو کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مزید ہم لیٹ کریں پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے سامن اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم فکر مت کرو ویسے بھی ازرا بھابی بھی آج یہی کہہ رہی تھی کہ وہ آج گھر پر آئیں گے سب کو لے کر اور شادی کے لیے ڈیٹ فکس کریں گی ہاں آ کر ولید ان سے کہتا ہے کہ کیا سچ میں ازرا بھابی نے یہ بات کی ہے سامن ان سے کہتا ہے کہ ہاں ایسی بات ہوئی ہے جب شام میں وہ لوگ ان کا انتظار کرتے رہتے ہیں لیکن ان کے گھر سے کوئی بھی نہیں آتا تو سامن کی ماں اپنے شوہر سے آ کر کہتی ہیں کہ ان کے اپنے نوٹ کی ایک بات کہ میں نے ازرا کو بتایا بھی تھا کہ سامن پاس ہو گئی ہے لیکن ابھی تک ان کے گھر سے کوئی بھی نہیں آیا جس پر ان کا شوہر ان سے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھول گئے ہو یا کہیں پر مصروف ہوں گے جیسے ہی ٹائم ملا گا وہ لوگ آ جائیں گے تو میتنی زیادہ پریشان مت ہو جس پر سامن کی ماں انہیں کہتی ہیں کہ یہ ملنا نہ صحیح کم سے کم مبارک ہی دے رہتے ہیں سب لوگ کال کر کر یہ بتا دیں مبارک پا دے رہتے ہیں یا پھر ملنے آ جاتے ہیں مٹھائی لے کر آ جاتے ہیں ان میں سے تو کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہماری بیٹی پاس ہو گئی ہے سامن وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ آ کر اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ اتنی زیادہ پریشان کی ہو رہی ہیں ہو سکتے ہیں کہ وہ لوگ سچ میں بھول گئے ہوں یا مصروف ہوں آ جائیں گے جب انہیں وقت ملے گا آپ پریشان مت ہوں جب ازرا اپنے گھر جاتی ہے تو وہاں پر سب لوگ بیٹ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ازرا کا بھائی اسے کہتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کو کیوں نہیں لے کر آئی تم انہیں وہاں یہاں پیٹ لے آتی تاکہ وہ یہاں ہوتے تو تھوڑی بہت رونک لگ جاتی جس پر ازرا اسے کہتی ہے کہ نہیں میں انہیں اس لئے ساتھ نہیں لے کر آئی کہ وہ لوگ بہت تنگ کر تھے یہاں آ کر ان کے اتنے کام کرنے والے تھے میں تھوڑی تھے اور میں یہاں پر ریسٹ کرنے آئی ہوں اس وجہ سے نہیں آئی کہ یہاں پر آ کر بھی وہی ساری ذمہ داریاں سنبھالوں جب وہاں پر کرتی آئی ہوں اس کا بھائی اسے کہتا ہے پھر بھی تمہیں اسے یہاں لے کر آنا چاہیے تھا وہ سکول جانے کا مسئلہ تھا تو وہ میں چھوڑ آتا ازرا اسے کہتی ہے رہنے تو بس ٹھیک وہ لوگ جہاں پر ہے انہیں وہاں پر رہنے دو اور میں ان کو اس لئے بھی وہاں پر چھوڑ کر آئی ہوں تاکہ مجھے وہاں پر ہر بات کی خبر ملتی رہے ازرا کا بھائی اسے کہتا ہے تو اصل وجہ ہی یہ تھی کہ تمہیں وہاں پر جاسوسی کے لئے چھوڑ کر آئی ہو ازرا اسے کہتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا میرے گھر کے حالات کا وہاں پر ایک سیکنڈ کے لئے بھی سمن کا ریزلٹ آ جاتا ہے اور وہ پاس ہو جاتی ہے اس کا بابا اس خوشی میں مٹھائی دے کر گھر آتا ہے اور وہ انہیں خوش خبری دیتا ہے جس پر سمن اور اس کی ماں وہ زیادہ خوش ہو جاتے ہیں وہ سمن کی ماں آزرا کو کال کر کر یہ خوش خبری دیتی ہے جب آزرا یہ بات جنتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اسے بہت مبارک دیتی ہے وہ اسے کہتی ہے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ سمن پاس ہو گئی ہے اور تم فکر نہ کرو ہم جلدی مٹھائی وگرہ لے کر تمہارے گھر آتے ہیں سمن کو مبارک بات دینے کے لئے ہم بہت زیادہ خوش ہیں اس کے لئے اور بس اب تم جلدی سے شادی کی تیاری کرو ہم چاہتے ہیں کہ جل سے جل پر رخصت ہو کر اس گھر میں آئے تاکہ تمہاری رہتی ذمہ داری بھی پوری ہو جائے جس پر سمن کی ماں سے کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو میں بھی بس یہی چاہتی ہوں اس لئے تم لوگانا کبھی چکر رکھا لینا ہماری طرف پھر سب لوگ مل کر بات کر لیں گے اس ٹوپک پر بھی جس پر ازرا گھر پر کال کر کر سب کو یہ بات بتاہ دیتی ہے کہ سمن کا ریزلٹ آگیا اور وہ پاس ہوگی سب گھر والے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور ولید بھی بہت خوش ہوتا ہے وہ سمن کو کال کرتا ہے اسے مبارک بات دیتا ہے کہ وہ پاس ہو چکی ہے سمن بھی بہت خوش ہو جاتی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ بس اب تم جلدی شادی کی تیاریاں شروع کر دو کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مزید ہم لیٹ کریں پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے سمن اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم فکر نہ کرو ویسے بھی ازرا بھابی بھی آج یہی کہہ رہی تھی کہ وہ آج گھر پر آئیں گے سب کو لے کر اور شادی کے لیے ڈیٹ فکس کریں گی ہاں آ کر ولید ان سے کہتا ہے کہ کیا سچ میں ازرا بھابی نے یہ بات کی ہے سمن ان سے کہتی ہے کہ ہاں ایسی بات ہوئی ہے جب شام میں وہ لوگ ان کا انتظار کرتے رہتے ہیں لیکن ان کی گھر سے کوئی بھی نہیں آتا تو سمن کی ماں اپنے شوہر سے آ کر کہتی ہیں کہ ان کے اپنے نوٹ کی ایک بات کہ میں نے ازرا کو بتایا بھی تھا کہ سمن پاس ہو گئی ہے لیکن ابھی تک ان کے گھر سے کوئی بھی نہیں آیا جس پر ان کا شوہر ان سے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھول گئے ہو یا کہیں پر مصروف ہوں گے جیسے ہی ٹائم ملے گا وہ لوگ آ جائیں گے تم اتنی زیادہ پریشان مت ہو جس پر سمن کی ماں انہیں کہتی ہیں کہ یہ ملنا نہ صحیح کم سے کم مبارک ہی دے رہتے ہیں سب لوگ کال کر کر یہ بتا دیں مبارک پر دے رہتے ہیں یا پھر ملنے آ جاتے مٹھائے لے کر آ جاتے ان میں سے تو کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہماری بیٹی پاس ہو گئی ہے سمن وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ آ کر اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ اتنی زیادہ پریشان کی ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ سچ میں بھول گئے ہوں یا مصروف ہوں آ جائیں گے جب انہیں وقت ملے گا آپ پریشان مت ہوں جب ازرا اپنے گھر جاتی ہے تو وہاں پر سب لوگ بیٹ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ازرا کا بھائیو سے کہتا ہے کہ تم اپنے بچوں کو کیوں نہیں لے کر آئی تم انہیں وہاں پر لے آتی تاکہ وہ یہاں ہوتے تو تھوڑی بہت رونک لگ جاتی جس پر ازرا اسے کہتی ہے کہ نہیں میں انہیں اس لئے ساتھ نہیں لے کر آئی کہ وہ لوگ بہت تنگ کر تھے یہاں آ کر ان کے اتنے کام کرنے والے تھے میں تھوڑی دن اور میں یہاں پر ریسٹ کرنے آئی ہوں اس وجہ سے نہیں آئی کہ یہاں پر آ کر بھی وہی ساری زمداریاں سنبھالوں جب وہاں پر کرتی آئی ہوں اس کا بھائیو سے کہتا ہے پھر بھی تمہیں اسے یہاں لے کر آنا چاہیے تھا وہ سکول جانے کا مسئلہ تھا تو وہ میں چھوڑ آتا ازرا اسے کہتی ہے رہنے دو بس ٹھیک وہ لوگ جہاں پر ہے انہیں وہاں پر رہنے دو اور میں ان کو اس لئے بھی وہاں پر چھوڑ کر آئی ہوں تاکہ مجھے وہاں پر ہر بات کی خبر ملتی رہے ازرا کا بھائیو سے کہتا ہے تو اصل وجہ ہی یہ تھی کہ تمہیں وہاں پر جاسوسی کے لئے چھوڑ کر آئی اور ازرا اسے کہتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا میرے گھر کے حالات کا وہاں پر ایک سیکنڈ کے لئے بھی سمن کا ریزلٹ آ جاتا ہے اور وہ پاس ہو جاتی ہے اس کا بابا اس خوشی میں مٹھائی دے کر گھر آتا ہے اور وہ انہیں خوش خبری دیتا ہے جس پر سمن اور اس کی ماں وہ زیادہ خوش ہو جاتے ہیں وہ سمن کی ماں ازرا کو کال کر کر یہ خوش خبری دیتی ہے جب ازرا یہ بات سنتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اسے بہت مبارک دیتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ سمن پاس ہو گئی ہے اور تم فکر نہ کرو ہم جلدی مٹھائی وگرہ لے کر تمہارے گھر آتے ہیں سمن کو مبارک بات دینے کے لئے ہم بہت زیادہ خوش ہیں اس کے لئے اور بس اب تم جلدی سے شادی کی تیاری کرو ہم چاہتے ہیں کہ جل سے جل وہ رخصت ہو کر اس گھر میں آئے تاکہ تمہاری رہتی ذمہ داری بھی پوری ہو جائے جس پر سمن کی ماں ان سے کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو میں بھی بس یہی چاہتی ہوں اس لئے تم لوگ آنا کبھی چکر رکھا لینا ہماری طرف پھر سب لوگ مل کر بات کر لیں گے اس ٹوپک پر بھی جس پر ازرا گھر پر کال کر کر سب کو یہ بات بتا دیتی ہے کہ سمن کا ریزلٹ آگیا اور وہ پاس ہو گئی سب گھر والے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور ولید بھی بہت خوش ہوتا ہے وہ سمن کو کال کرتا ہے اور اسے مبارک بات دیتا ہے کہ وہ پاس ہو چکی ہے سمن بھی بہت خوش ہو جاتی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ بس اب تم جلدی سے جلدی شادی کی تیاریاں شروع کر دو کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مزید ہم لیٹ کریں پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے سمن اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم فکر مت کرو ویسے بھی عزرا بھابی بھی آج یہی کہہ رہی تھی کہ وہ آج گھر پر آئیں گے سب کو لے کر اور شادی کے لیے ڈیٹ فکس کریں گی ہاں آ کر ولید ان سے کہتا ہے کہ کیا سچ میں عزرا بھابی نے یہ بات کی ہے سمن ان سے کہتا ہے کہ ہاں ایسی بات ہوئی ہے جب شام میں وہ لوگ ان کا انتظار کرتے رہتے ہیں لیکن ان کے گھر سے کوئی بھی نہیں آتا تو سمن کی ماں اپنے شوہر سے آ کر کہتی ہیں کہ اپنے نوٹ کی ایک بات کہ میں نے عزرا کو بتایا بھی تھا کہ سمن پاس ہو گئی ہے لیکن ابھی تک ان کے گھر سے کوئی بھی نہیں آیا جس پر ان کا شوہر ان سے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھول گئے ہو یا کہیں پر مصروف ہوں گے جیسے ہی ٹائم ملے گا وہ لوگ آ جائیں گے تو امیت نہیں زیادہ پریشان مت ہو جس پر سمن کی ماں انہیں کہتی ہیں کہ یہ ملنا نہ صحیح کم سے کم مبارک ہی دے رہتے ہیں ہماری بیٹی پاس ہو گئی ہے سمن وہاں پر آ جاتی ہے اور وہاں کر اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ اتنی زیادہ پریشان کی ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ سچ میں بھول گئے ہو یا مصروف ہوں آج جائیں گے جب انہیں وقت ملے گا آپ پریشان مت ہو جب عزرا اپنے گھر جاتی ہے تو وہاں پر سب لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں عزرا کا بھائی اسے کہتا ہے کہ تم اپنے بچوں کو کیوں نہیں لے کر آئی تم انہیں وہاں پر لے آتی تاکہ وہ یہاں ہوتے تو تھوڑی بہت رونک لگ جاتی جس پر عزرا اسے کہتی ہے کہ نہیں میں انہیں اس لئے ساتھ نہیں لے کر آئی کہ وہ لوگ بہت تنگ کرتے ہیں یہاں آ کر ان کے اتنے کام کرنے والے تھے میں تھوڑی دن اور میں یہاں پر ریسٹ کرنے آئی ہوں اس وجہ سے نہیں آئی کہ یہاں پر آ کر بھی وہی ساری زمداریاں سنبھالوں جو وہاں پر کرتی آئی ہوں اس کا بھائیوں سے کہتا ہے پھر بھی تمہیں اسے یہاں لے کر آنا چاہیے تھا وہ سکول جانے کا مسئلہ تھا تو وہ میں چھوڑ آتا عزرا اسے کہتی ہے رہنے تو بس ٹھیک وہ لوگ جہاں پر ہیں انہیں وہاں پر رہنے تو اور میں ان کو اس لئے بھی وہاں پر چھوڑ کر آئی ہوں تاکہ مجھے وہاں پر ہر بات کی خبر ملتی رہے عزرا کا بھائیوں سے کہتا ہے تو اصل وجہ ہی یہ تھی کہ تمہیں وہاں پر جاسوسی کے لئے چھوڑ کر آئی عزرا اسے کہتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا میرے گھر کے حالات کا وہاں پر ایک سیکنڈ کے لئے بھی سمن کا ریزلٹ آجاتا ہے اور وہ پاس ہو جاتی اس کا باب اس خوشی میں مٹھائی دے کر گھر آتا ہے اور وہ انہیں خوشکبری دیتا ہے جس پر سمن اور اس کی ماں وہ زیادہ خوش ہو جاتے ہیں وہ سمن کی ماں کال کر کر یہ خوشکبری دیتی ہے ہم جلدی مٹھائی گھر لے کر تمہارے گھر آتے ہیں سمن کو مبارک بات دینے کے لئے ہم بہت زیادہ خوش ہیں اس کے لئے اور ہم بس اب تم جلدی سے شادی کی تیاری کرو ہم چاہتے ہیں کہ جل سے جل وہ رخصت ہو کر اس گھر میں آئے تاکہ تمہاری رہتی ذمہ داری بھی پوری ہو جائے جس پر سمن کی ماں ان سے کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو میں بھی بس یہ ہی چاہتی ہوں اس لئے تمہیں گھانا کبھی چکر رکھا لینا ہماری طرف پھر سب لوگ مل کر بات کر لیں گے اس ٹوپک پر بھی جس پر ازرا گھر پر کال کر کر سب کو یہ بات بتا دیتی ہے کہ سمن کا ریزلٹ آگیا اور وہ پاس ہوگی سب گھر والے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور ولید بھی بہت خوش ہوتا ہے وہ سمن کو کال کرتا ہے اور اسے مبارک بات دیتا ہے کہ وہ پاس ہو چکی ہے سمن بھی بہت خوش ہو جاتی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ بس اب تم جلدی سے جلدی شادی کی تیاریاں شروع کر دو کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مزید ہم لیٹ کریں پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے سمن اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم فکر مت کرو ویسے بھی ازرا بھا بھی بھی آج یہی کہہ رہی تھی کہ وہ آج گھر پر آئیں گے سب کو لے کر اور شادی کے لیے ڈیٹ فکس کریں گی ہاں آ کر ولید ان سے کہتا ہے کہ کیا سچ میں ازرا بھا بھی نہیں یہ بات کی ہے سمن ان سے کہتا ہے کہ ہاں ایسی ہی بات ہوئی ہے جب شام میں وہ لوگ ان کا انتظار کرتے رہتے ہیں لیکن ان کے گھر سے کوئی بھی نہیں آتا تو سمن کی ماں اپنے شوہر سے آکر کہتی ہیں کہ اپنے نوٹ کی ایک بات کہ میں نے ازرا کو بتایا بھی تھا کہ سمن پاس ہو گئی ہے لیکن ابھی تک ان کے گھر سے کوئی بھی نہیں آیا جس پر ان کا شور ان سے کہہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھول گئے ہو یا کہیں پر مصروف ہوں گے جیسے ہی ٹائم ملے گا وہ لوگ آ جائیں گے تو میتنی زیادہ پریشان مت ہو جس پر سامن کی ماں انہیں کہتی ہیں کہ یہ ملنا نہ صحیح کم سے کم مبارک ہی دے رہتے ہیں سب لوگ کال کر کر یہ بتا دیں مبارک پر دے رہتے ہیں یا پھر ملنے آ جاتے ہیں مٹھائی لے کر آ جاتے ہیں ان میں سے تو کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہماری بیٹی پاس ہو گئی ہے سامن وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ آ کر اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ اتنی زیادہ پریشان کی ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ سچ میں بھول گئے ہو یا مصروف ہوں آ جائیں گے جب انہیں وقت ملے گا آپ پریشان مت ہوں جب ازرا اپنے گھر جاتی ہے تو وہاں پر سب لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ازرا کا بھائی اسے کہتا ہے کہ تم اپنے بچوں کو کیوں نہیں لے کر آئی تم انہیں وہاں یہاں پر لے آتی تاکہ وہ یہاں ہوتے تو تھوڑی بہت رونک لگ جاتی جس پر ازرا اسے کہتی ہے کہ نہیں میں انہیں اس لئے ساتھ نہیں لے کر آئی کہ وہ لوگ بہت تنگ کرتے ہیں یہاں آ کر ان کے اتنے کام کرنے والے تھے میں تھوڑی دن اور میں یہاں پر ریسٹ کرنے آئی ہوں اس وجہ سے نہیں آئی کہ یہاں پر آ کر بھی وہی ساری زمداریاں سنبھالوں جب وہاں پر کرتی آئی ہوں اس کا بھائی اسے کہتا ہے پھر بھی تمہیں اسے یہاں لے کر آنا چاہیے تھا وہ سکول جانے کا مسئلہ تھا تو وہ میں چھوڑ آتا ازرا اسے کہتی ہے رہنے دو بس ٹھیک وہ لوگ جہاں پر ہے انہیں وہاں پر رہنے دو اور میں ان کو اس لئے بھی وہاں پر چھوڑ کر آئی ہوں تاکہ مجھے وہاں پر ہر بات کی خبر ملتی رہے ازرا کا بھائی اسے کہتا ہے تو اصل وجہ ہی یہ تھی کہ تمہیں وہاں پر جاسوسی کے لئے چھوڑ کر آئی ہو ازرا اسے کہتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا میرے گھر کے حالات کا وہاں پر ایک سیکنڈ کے لئے بھی سمن کا ریزلٹ آ جاتا ہے اور وہ پاس ہو جاتی ہے اس کا باب اس خوشی میں مٹھائی دے کر گھر آتا ہے اور وہ انہیں خوش قبری دیتا ہے اس پر سمن اور اس کی ماں وہ زیادہ خوش ہو جاتے ہیں وہ سمن کی ماں ازرا کو کال کر کر یہ خوش قبری دیتی ہے جب ازرا یہ بات جنتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اسے بہت مبارک دیتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ سمن پاس ہو گئی ہے اور تم فکر نہ کرو ہم جلدی مٹھائی وگرہ لے کر تمہارے گھر آتے ہیں سمن کو مبارک بات دینے کے لئے ہم بہت زیادہ خوش ہیں اس کے لئے اور بس اب تم جلدی سے شادی کی تیاری کرو ہم چاہتے ہیں کہ جل سے جل پر رخصت ہو کر اس گھر میں آئے تاکہ تمہاری رہتی ذمہ داری بھی پوری ہو جائے جس پر سمن کی معنی سے کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو میں بھی بس یہی چاہتی ہوں اس لئے تم لوگانا کبھی چکر رکھا لینا ہماری طرف پھر سب لوگ مل کر بات کر لیں گے اس ٹوپک پر بھی جس پر ازرا گھر پر کال کر کر سب کو یہ بات بتا دیتی ہے کہ سمن کا ریزلٹ آگیا اور وہ پاس ہو گئی سب گھر والے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور ولید بھی بہت خوش ہوتا ہے وہ سمن کو کال کرتا ہے اور اسے مبارک بات دیتا ہے کہ وہ پاس ہو چکی ہے سمن بھی بہت خوش ہو جاتی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ بس اب تم جلدی شادی کی تیاریاں شروع کر دو کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مزید ہم لیٹ کریں پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے سمن اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم فکر نہ کرو ویسے بھی ازرا بھابی بھی آج یہی کہہ رہی تھی کہ وہ آج گھر پر آئیں گے سب کو لے کر اور شادی کے لیے ڈیٹ فکس کریں گی یہاں آ کر ولید ان سے کہتا ہے کہ کیا سچ میں ازرا بھابی نے یہ بات کی ہے سمن ان سے کہتی ہے کہ ہاں ایسی بات ہوئی ہے جب شام میں وہ لوگ ان کا انتظار کرتے رہتے ہیں لیکن ان کی گھر سے کوئی بھی نہیں آتا تو سمن کی ماں اپنے شوہر سے آ کر کہتی ہیں کہ اپنے نوٹ کی ایک بات کہ میں نے ازرا کو بتایا بھی تھا کہ سمن پاس ہو گئی ہے لیکن ابھی تک ان کے گھر سے کوئی بھی نہیں آیا جس پر ان کا شوہر ان سے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھول گئے ہو یا کہیں پر مصروف ہوں گے جیسے ہی ٹائم ملے گا وہ لوگ آ جائیں گے تمہیں اتنی زیادہ پریشان مت ہو جس پر سمن کی ماں انہیں کہتی ہیں کہ یہ ملنا نہ صحیح کم سے کم مبارک ہی دے رہتے ہیں سب لوگ کال کر کر یہ بتا دیں مبارک پا دے لیتے یا پھر ملنے آ جاتے مٹھائی لے کر آ جاتے ان میں سے تو کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہماری بیٹی پاس ہو گئی ہے سمن وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ آ کر اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اب اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ سچ میں بھول گئے ہوں یا مصروف ہوں آ جائیں گے جب انہیں وقت ملے گا آپ پریشان مت ہوں جب ازرا اپنے گھر جاتی ہے تو وہاں پر سب لوگ بیٹ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ازرا کا بھائی اسے کہتا ہے کہ تم اپنے بچوں کو کیوں نہیں لے کر آئی تم انہیں وہاں پیٹ لے آتی تاکہ وہ یہاں ہوتے تو تھوڑی بہت رونک لگ جاتی جس پر ازرا اسے کہتی ہے کہ نہیں میں انہیں اس لئے ساتھ نہیں لے کر آئی کہ وہ لوگ بہت تنگ کر تھے یہاں آ کر ان کے اتنے کام کرنے والے تھے میں تھوڑی دی اور میں یہاں پر ریسٹ کرنے آئی ہوں اس وجہ سے نہیں آئی کہ یہاں پر آ کر بھی وہی ساری زمداریاں سنبھالوں جب وہاں پر کرتی آئی ہوں اس کا بھائی اسے کہتا ہے پھر بھی تمہیں اسے یہاں لے کر آنا چاہیے تھا وہ سکول جانے کا مسئلہ تھا تو وہ میں چھوڑ آتا ازرا اسے کہتی ہے رہنے دو بس ٹھیک وہ لوگ جہاں پر ہیں انہیں وہاں پر رہنے دو اور میں ان کو اس لئے بھی وہاں پر چھوڑ کر آئی ہوں تاکہ مجھے وہاں پر ہر بات کی خبر ملتی رہے ازرا کا بھائی اسے کہتا ہے تو اصل وجہ ہی یہ تھی کہ تمہیں وہاں پر جاسوسی کے لئے چھوڑ کر آئی اور ازرا اسے کہتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا میرے گھر کے حالات کا وہاں پر ایک سیکنڈ کے لئے بھی سمن کا ریزلٹ آجاتا ہے اور وہ پاس ہو جاتی اس کا باب اس خوشی میں مٹھائی دے کر گھر آتا ہے اسے بہت مبارک دیتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ سمن پاس ہو گئی ہے اور تم فکر نہ کرو ہم جلدی مٹھائی وگرہ لے کر تمہارے گھر آتے ہیں سمن کو مبارک بات دینے کے لئے ہم بہت زیادہ خوش ہیں اس کے لئے اور بس اب تم جلدی سے شادی کی تیاری کرو ہم چاہتے ہیں کہ جل سے جل وہ رخصت ہو کر اس گھر میں آئے تاکہ تمہاری رہتی ذمہ داری بھی پوری ہو جائے جس پر سمن کی معنی سے کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو میں بھی بس یہ ہی چاہتی ہوں اس لئے تمہیں گھانا کبھی چکر رکھا لینا ہماری طرف پھر سب لوگ مل کر بات کر لیں گے اس ٹوپک پر بھی جس پر ازرا گھر پر کال کر کر سب کو یہ بات بتا دیتی ہے کہ سمن کا رزلٹ آگیا اور وہ پاس ہو گئی سب گھر والے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور ولید بھی بہت خوش ہوتا ہے وہ سمن کو کال کرتا ہے اور اسے مبارک بات دیتا ہے کہ وہ پاس ہو چکی ہے سمن بھی بہت خوش ہو جاتی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ بس اب تم جلدی شادی کی تیاریاں شروع کر دو کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مزید ہم لیٹ کریں پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے سمن اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم فکر مت کرو ویسے بھی ازرا بھابی بھی آج یہی کہہ رہی تھی کہ وہ آج گھر پر آئیں گے سب کو لے کر اور شادی کے لیے ڈیٹ فکس کریں گی ہاں آ کر ولید ان سے کہتا ہے کہ کیا سچ میں ازرا بھابی نے یہ بات کی ہے سمن ان سے کہتی ہے کہ ہاں ایسی بات ہوئی ہے جب شام میں وہ لوگ ان کا انتظار کرتے رہتے ہیں لیکن ان کے گھر سے کوئی بھی نہیں آتا تو سمن کی ماں اپنے شوہر سے آ کر کہتی ہیں کہ ان کے اپنے نوٹ کی ایک بات کہ میں نے ازرا کو بتایا بھی تھا کہ سمن پاس ہو گئی ہے لیکن ابھی تک ان کے گھر سے کوئی بھی نہیں آیا جس پر ان کا شوہر ان سے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھول گئے ہو یا کہیں پر مصروف ہوں گے جیسے ہی ٹائم ملے گا وہ لوگ آ جائیں گے تو امیت نہیں زیادہ پریشان مت ہو جس پر سمن کی ماں انہیں کہتی ہیں کہ یہ ملنا نہ صحیح کم سے کم مبارک ہی دے رہتے سب لوگ کال کر کر کہ ہماری بیٹی پاس ہو گئی ہے سمن وہاں پر آ جاتی ہے اور وہاں کر اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ اتنی زیادہ پریشان کی ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ سچ میں بھول گئے ہو یا مصروف ہوں آج جائیں گے جب انہیں وقت ملے گا آپ پریشان مت ہو جب ازرا اپنے گھر جاتی ہے تو وہاں پر سب لوگ بیٹ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ازرا کا بھائی اسے کہتا ہے کہ تم اپنے بچوں کو کیوں نہیں لے کر آئی تم انہیں وہاں یہاں پر لے آتی تاکہ وہ یہاں ہوتے تو تھوڑی بہت رونک لگ جاتی جس پر ازرا اسے کہتی ہے کہ نہیں میں انہیں اس لئے ساتھ نہیں لے کر آئی کہ وہ لوگ بہت تنگ کرتے ہیں یہاں آ کر ان کے اتنے کام کرنے والے تھے میں تھوڑی دن اور میں یہاں پر ریسٹ کرنے آئی ہوں اس وجہ سے نہیں آئی کہ یہاں پر آ کر بھی وہی ساری زمداریاں سنبھالوں جب وہاں پر کرتی آئی ہوں اس کا بھائی اسے کہتا ہے پھر بھی تمہیں اسے یہاں لے کر آنا چاہیے تھا وہ سکول جانے کا مسئلہ تھا تو وہ میں چھوڑ آتا ازرا اسے کہتی ہے رہنے تو بس ٹھیک کہ وہ لوگ جہاں پر ہیں انہیں وہاں پر رہنے تو اور میں ان کو اس لئے بھی وہاں پر چھوڑ کر آئی ہوں تاکہ مجھے وہاں پر ہر بات کی خبر ملتی رہے ازرا کا بھائی اسے کہتا ہے تو اصل وجہ ہی یہ تھی کہ تمہیں وہاں پر جاسوسی کے لئے چھوڑ کر آئی ازرا اسے کہتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا میرے گھر کے حالات کا وہاں پر ایک سیکنڈ کے لئے بھی سمن کا ریزلٹ آجاتا ہے اور وہ پاس ہو جاتی اس کا بابا اس خوشی میں مٹھائی دے کر گھر آتا ہے اور وہ انہیں یہ خوشکبری دیتا ہے جس پر سمن اور اس کی ماں وہ زیادہ خوش ہو جاتے ہیں وہ سمن کی ماں کال کر کر یہ خوشکبری دیتی ہے جب ازرا یہ بابا سنتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اسے بہت مبارک دیتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ سمن پاس ہو گئی ہے اور تم فکر نہ کرو ہم جلدی مٹھائی وگرہ لے کر تمہارے گھر آتے ہیں سمن کو مبارک بات دینے کے لئے ہم بہت زیادہ خوش ہیں اس کے لئے اور بس اب تم جلدی سے شادی کی تیاری کرو ہم چاہتے ہیں کہ جل سے جل پر رخصت ہو کر اس گھر میں آئے تاکہ تمہاری رہتی ذمہ داری بھی پوری ہو جائے جس پر سمن کی معنی سے کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو میں بھی بس یہ ہی چاہتی ہوں اس لئے تم لوگ آنا کبھی چکر رکھا لینا ہماری طرف پھر سب لوگ مل کر بات کر لیں گے اس ٹوپک پر بھی جس پر ازرا گھر پر کال کر کر سب کو یہ بات بتا دیتی ہے کہ سمن کا ریزلٹ آگیا اور وہ پاس ہو گئی سب گھر والے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور ولید بھی بہت خوش ہوتا ہے وہ سمن کو کال کرتا ہے اور اسے مبارک بات دیتا ہے کہ وہ پاس ہو چکی ہے سمن بھی بہت خوش ہو جاتی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ بس اب تم جلدی سے جلدی شادی کی تیاریاں شروع کر دو کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مزید ہم لیٹ کریں پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے سمن اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم فکر مت کرو ویسے بھی کہ وہ آج گھر پر آئیں گے سب کو لے کر اور شادی کے لیے دیٹ فکس کریں گے ولید ان سے کہتا ہے کہ کیا سچ میں ہزرا بھابی نے یہ بات کی ہے سمن ان سے کہتی ہے کہ ہاں ایسی بات ہوئی ہے جب شام میں وہ لوگ ان کا انتظار کرتے رہتے ہیں لیکن ان کے گھر سے کوئی بھی نہیں آتا تو سمن کی ماں اپنے شوہر سے آ کر کہتی ہیں کہ ان کے اپنے نوٹ کی ایک بات کہ میں نے ازرا کو بتایا بھی تھا کہ سمن پاس ہو گئی ہے لیکن ابھی تک ان کے گھر سے کوئی بھی نہیں آیا جس پر ان کا شوہر ان سے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھول گئے ہو یا کہیں پر مصروف ہوں گے جیسے ہی ٹائم ملے گا وہ لوگ آ جائیں گے تو میں اتنی زیادہ پریشان مت ہو جس پر سمن کی ماں انہیں کہتی ہیں کہ یہ ملنا نہ صحیح کم سے کم مبارک ہی دے رہتے ہیں سب لوگ کال کر کر یہ بتا دیں مبارک پا دے دیتے یا پھر ملنے آ جاتے مٹھائی لے کر آ جاتے ان میں سے تو کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہماری بیٹی پاس ہو گئی ہے سمن وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ آ کر اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ اتنی زیادہ پریشان کی ہو رہی ہیں ہو سکتے ہیں کہ وہ لوگ سچ میں بھول گئے ہوں یا مصروف ہوں آ جائیں گے جب انہیں وقت ملے گا آپ پریشان مت ہو جب ازرا اپنے گھر جاتی ہے تو وہاں پر سب لوگ بیٹ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ازرا کا بھائیو سے کہتا ہے کہ تم اپنے بچوں کو کیوں نہیں لے کر آئی تم انہیں وہاں یہاں پیٹ لے آتی تاکہ وہ یہاں ہوتے تو تھوڑی بہت رونک لگ جاتی جس پر ازرا اسے کہتی ہے کہ نہیں میں انہیں اس لئے ساتھ نہیں لے کر آئی کہ وہ لوگ بہت تنگ کرتے ہیں یہاں آ کر ان کے اتنے کام کرنے والے تھے میں تھوڑی دی اور میں یہاں پر ریسٹ کرنے آئی ہوں اس وجہ سے نہیں آئی کہ یہاں پر آ کر بھی وہی ساری زمداریاں سنبھالوں جب وہاں پر کرتی آئی ہوں اس کا بھائیو سے کہتا ہے پھر بھی تمہیں اسے یہاں لے کر آنا چاہیے تھا وہ سکول جانے کا مسئلہ تھا تو وہ میں چھوڑ آتا ازرا اسے کہتی ہے رہنے تو بس ٹھیک وہ لوگ جہاں پر ہیں انہیں وہاں پر رہنے دو اور میں ان کو اس لئے بھی وہاں پر چھوڑ کر آئی ہوں تاکہ مجھے وہاں پر ہر بات کی خبر ملتی رہے ازرا کا بھائیو سے کہتا تو اصل وجہ ہی یہ تھی کہ تمہیں وہاں پر جاسوسی کے لئے چھوڑ کر آئی ہو ازرا اسے کہتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا میرے گھر کے حالات کا وہاں پر ایک سیکنڈ کے لئے بھی سمن کا ریزلٹ آ جاتا ہے اور وہ پاس ہو جاتی ہے اس کا باب اس خوشی میں مٹھائی دے کر گھر آتا ہے اور وہ انہیں خوش خبری دیتا ہے جس پر سمن اور اس کی ماں بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں وہ سمن کی ماں آزرا کو کال کر کر یہ خوش خبری دیتی ہے جب آزرا یہ بات سنتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اسے بہت مبارک دیتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ سمن پاس ہو گئی ہے اور تم فکر نہ کرو ہم جلدی مٹھائی گھر ہم جلدی سے شادی کی تیاری کرو ہم چاہتے ہیں کہ جل سے جل وہ رخصت ہو کر اس گھر میں آئے تاکہ تمہاری رہتی ذمہ داری بھی پوری ہو جائے جس پر سمن کی ماں ان سے کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو میں بھی بس یہ ہی چاہتی ہوں اس لئے تمہوں گھانا کبھی چکر رکھا لینا ہماری طرف پھر سب لوگ مل کر بات کر لیں گے اس ٹوپک پر بھی جس پر ازرا گھر پر کال کر سب کو یہ بات بتا دیتی ہے کہ سمن کا ریزلٹ آگیا اور وہ پاس ہوگی سب گھر والے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور ولید بھی بہت خوش ہوتا ہے وہ سمن کو کال کرتا ہے اور اسے مبارک بات دیتا ہے کہ وہ پاس ہو چکی ہے سمن بھی بہت خوش ہو جاتی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ بس اب تم جلدی سے جلدی شادی کی تیاریاں شروع کر دو کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مزید ہم لیٹ کریں پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے سمن اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم فکر مت کرو ویسے بھی ازرا بھابی بھی آج یہی کہہ رہی تھی کہ وہ آج گھر پر آئیں گے سب کو لے کر اور شادی کے لیے ڈیٹ فکس کریں گی ہاں آ کر ولید ان سے کہتا ہے کہ کیا سچ میں ازرا بھابی نے یہ بات کی ہے سمن ان سے کہتا ہے کہ ہاں ایسی بات ہوئی ہے جب شام میں وہ لوگ ان کا انتظار کرتے رہتے ہیں لیکن ان کی گھر سے کوئی بھی نہیں آتا تو سمن کی ماں اپنے شوہر سے آ کر کہتی ہیں کہ ان کے آپ نے نوٹ کی ایک بات کہ میں نے ازرا کو بتایا بھی تھا کہ سمن پاس ہو گئی ہے لیکن ابھی تک ان کے گھر سے کوئی بھی نہیں آیا جس پر ان کا شوہر ان سے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھول گئے ہو یا کہیں پر مصروف ہوں گے جیسے ہی ٹائم ملے گا وہ لوگ آ جائیں گے تو امیتنے زیادہ پریشان مت ہو جس پر سمن کی ماں انہیں کہتی ہیں کہ یہ ملنا نہ صحیح کم سے کم مبارک ہی دے رہتے ہیں سب لوگ کال کر کر یہ بتا دیں مبارک پا دے رہتے ہیں یا پھر ملنے آ جاتے مٹھائی لے کر آ جاتے ہیں ان میں سے تو کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہماری بیٹی پاس ہو گئی ہے سمن وہاں پر آ جاتی ہے اور وہاں کر اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ اتنی زیادہ پریشان کی ہو رہی ہیں ہو سکتے ہیں کہ وہ لوگ سچ میں بھول گئے ہوں یا مصروف ہوں آج جائیں گے جب انہیں وقت ملے گا آپ پریشان مت ہوں جب ازرا اپنے گھر جاتی ہے تو وہاں پر سب لوگ بیٹ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ازرا کا بھائی اسے کہتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کو کیوں نہیں لے کر آئی تم انہیں وہاں پیٹ لے آتی تاکہ وہ یہاں ہوتے تو تھوڑی بہت رونک لگ جاتی جس پر ازرا اسے کہتی ہے کہ نہیں میں انہیں اس لئے ساتھ نہیں لے کر آئی کہ وہ لوگ بہت تنگ کر تھے یہاں آ کر ان کے اتنے کام کرنے والے تھے میں تھوڑی دی اور میں یہاں پر ریسٹ کرنے آئی ہوں اس وجہ سے نہیں آئی کہ یہاں پر آ کر بھی وہی ساری زمداریاں سنبھالوں جب وہاں پر کرتی آئی ہوں اس کا بھائی اسے کہتا ہے پھر بھی تمہیں اسے یہاں لے کر آنا چاہیے تھا وہ سکول جانے کا مسئلہ تھا تو وہ میں چھوڑ آتا ازرا اسے کہتی ہے رہنے دو بس ٹھیک کہ وہ لوگ جہاں پر ہے انہیں وہاں پر رہنے دو اور میں ان کو اس لئے بھی وہاں پر چھوڑ کر آئی ہوں تاکہ مجھے وہاں پر ہر بات کی خبر ملتی رہے ازرا کا بھائی اسے کہتا تو اصل وجہ ہی یہ تھی کہ تمہیں وہاں پر جاسوسی کے لئے چھوڑ کر آئی ازرا اسے کہتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا میرے گھر کے حالات کا وہاں پر ایک سیکنڈ کے لئے بھی سمن کا ریزلٹ آجاتا ہے اور وہ پاس ہو جاتی اس کا باب اس خوشی میں مٹھائی دے کر گھر آتا ہے اور وہ انہیں خوش خبری دیتا ہے جس پر سمن اور اس کی ماں بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں وہ سمن کی ماں آزرا کو کال کر کر یہ خوش خبری دیتی ہے جب آزرا یہ بات دنتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اسے بہت مبارک دیتی ہے وہ اسے کہتی ہے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ سمن پاس ہو گئی ہے اور تم فکر نہ کرو ہم جلدی مٹھائی وگرہ لے کر تمہارے گھر آتے ہیں سمن کو مبارک بات دینے کے لئے ہم بہت زیادہ خوش ہیں اس کے لئے اور بس اب تم جلدی سے شادی کی تیاری کرو ہم چاہتے ہیں کہ جل سے جل وہ رخصت ہو کر اس گھر میں آئے تاکہ تمہاری ریتی ذمہ داری بھی پوری ہو جائے جس پر سمن کی ماں سے کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو میں بھی بس یہی چاہتی ہوں اس لئے تم لوگ آنا کبھی چکر رکھا لینا ہماری طرف پھر سب لوگ مل کر بات کر لیں گے اس ٹوپک پر بھی جس پر ازرا گھر پر کال کر کر سب کو یہ بات بتا دیتی ہے کہ سمن کا ریزلٹ آگیا اور وہ پاس ہو گئی سب گھر والے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور ولید بھی بہت خوش ہوتا ہے وہ سمن کو کال کرتا ہے اسے مبارک بات دیتا ہے کہ وہ پاس ہو چکی ہے سمن بھی بہت خوش ہو جاتی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ بس اب تم جلدی شادی کی تیاریاں شروع کر دو کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مزید ہم لیٹ کریں پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے سمن اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم فکر نہ کرو ویسے بھی ازرا بھاوی بھی آج یہی کہہ رہی تھی کہ وہ آج گھر پر آئیں گے سب کو لے کر اور شادی کی مبارک شادی کیلئے ڈیٹ فکس کریں گی ہاں آ کر ولید ان سے کہتا ہے کہ کیا سچ میں ازرا بھا بھی نہیں یہ بات کی ہے سمن ان سے کہتی ہے کہ ہاں ایسی بات ہوئی ہے جب شام میں وہ لوگ ان کا انتظار کرتے رہتے ہیں لیکن ان کی گھر سے کوئی بھی نہیں آتا تو سمن کی ماں اپنے شوہر سے آ کر کہتی ہیں کہ ان کے اپنے نوٹ کی ایک بات کہ میں نے ازرا کو بتایا بھی تھا کہ سمن پاس ہو گئی ہے لیکن ابھی تک ان کے گھر سے کوئی بھی نہیں آیا جس پر ان کا شوہر ان سے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھول گئے ہو یا کہیں پر مصروف ہوں گے جیسے ہی ٹائم ملا گا وہ لوگ آ جائیں گے تو میں اتنی زیادہ پریشان مت ہو جس پر سمن کی ماں انہیں کہتی ہیں کہ یہ ملنا نہ صحیح کم سے کم مبارک ہی دے رہتے ہیں سب لوگ کال کر کر یہ بتا دیں مبارک پر دے رہتے ہیں آپ پر ملنے آ جاتے مٹھائی لے کر آ جاتے ان میں سے تو کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہماری بیٹی پاس ہو گئی ہے سمن وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ آ کر اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ اتنی زیادہ پریشان کی ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ سچ میں بھول گئے ہو یا مصروف ہوں آ جائیں گے جب انہیں وقت ملے گا آپ پریشان مت ہو جب ازرا اپنے گھر جاتی ہے تو وہاں پر سب لوگ بیٹ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ازرا کا بھائی اسے کہتا ہے کہ تم اپنے بچوں کو کیوں نہیں لے کر آئی تم انہیں وہاں پیٹ لے آتی تاکہ وہ یہاں ہوتے تو تھوڑی بہت رونک لگ جاتی جس پر ازرا اسے کہتی ہے کہ نہیں میں انہیں اس لئے ساتھ نہیں لے کر آئی کہ وہ لوگ بہت تنگ کرتے ہیں یہاں آ کر ان کے اتنے کام کرنے والے تھے میں تھوڑی دی اور میں یہاں پر ریسٹ کرنے آئی ہوں اس وجہ سے نہیں آئی لوگ جہاں پر ہے انہیں وہاں پر رہنے دو اور میں ان کو اس لئے بھی وہاں پر چھوڑ کر آئی ہوں تاکہ مجھے وہاں پر ہر بات کی خبر ملتی رہے ازرا کا بھائی اسے کہتا ہے تو اصل وجہ ہی یہ تھی کہ تم انہیں وہاں پر جاسوسی کے لئے چھوڑ کر آئی ہو ازرا اسے کہتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا میرے گھر کے حالات کا وہاں پر ایک سیکنڈ کے لئے بھی سمن کا ریزلٹ آجاتا ہے اور وہ پاس ہو جاتی ہے اس کا بابا اس خوشی میں مٹھائی لے کر گھر آتا ہے اور وہ انہیں خوشکبری دیتا ہے جس پر سمن اور اس کی ماں وہ زیادہ خوش ہو جاتے ہیں وہ سمن کی ماں آزرا کو کال کر کر یہ خوشکبری دیتی ہے جب آزرا یہ بات سنتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اسے بہت مبارک دیتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ سمن پاس ہو گئی ہے اور تم فکر نہ کرو ہم جلدی مٹھائی لے کر تمہارے گھر آتے ہیں سمن کو مبارک بات دینے کے لیے ہم بہت زیادہ خوش ہیں اس کے لیے اور بس اب تم جلدی سے شادی کی تیاری کرو ہم چاہتے ہیں کہ جل سے جل وہ رخصت ہو کر اس گھر میں آئے تاکہ تمہاری ریعتی ذمہ داری بھی پوری ہو جائے جس پر سمن کی ماں ان سے کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو میں بھی بس یہی چاہتی ہوں اس لیے تم لوگ آنا کبھی چکر رکھا لینا ہماری طرف پھر سب لوگ مل کر بات کر لیں گے اس ٹوپک پر بھی جس پر ازرا گھر پر کال کر کر سب کو یہ بات بتا دیتی ہے کہ سمن کا ریزلٹ آگیا اور وہ پاس ہوگی سب گھر والے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور ولید بھی بہت خوش ہوتا ہے وہ سمن کو کال کرتا ہے اور اسے مبارک بات دیتا ہے کہ وہ پاس ہو چکی ہے سمن بھی بہت خوش ہو جاتی ہے وہ اسے کہتا ہے بس اب تم جلدی سے جلدی شادی کی تیاریاں شروع کر دو کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مزید ہم لیٹ کریں پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے سمن اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم فکر مت کرو ویسے بھی ازرا بھابی بھی آج یہی کہہ رہی تھی کہ وہ آج گھر پر آئیں گے سب کو لے کر اور شادی کے لیے ڈیٹ فکس کریں گی ہاں آ کر ولید ان سے کہتا ہے کہ کیا سچ میں ازرا بھابی نے یہ بات کی سمن ان سے کہتا ہے کہ ہاں ایسی بات ہوئی ہے جب شام میں وہ لوگ ان کا انتظار کرتے رہتے ہیں لیکن ان کی گھر سے کوئی بھی نہیں آتا تو سمن کی ماں اپنے شوہر سے آ کر کہتی ہیں کہ ان کے اپنے نوٹ کی ایک بات کہ میں نے ازرا کو بتایا بھی تھا کہ سمن پاس ہو گئی ہے لیکن ابھی تک ان کے گھر سے کوئی بھی نہیں آیا جس پر ان کا شوہر ان سے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھول گئے ہوں یا کہیں پر مصروف ہوں گے جیسے ہی ٹائم ملے گا وہ لوگ آ جائیں گے تو اتنی زیادہ پریشان مت ہو جس پر سمن کی ماں انہیں کہتی ہیں کہ یہ ملنا نہ صحیح کم سے کم مبارک ہی دے رہتے ہیں سب لوگ کال کر کر یہ بتا دیں مبارک پر دے رہتے ہیں یا پھر ملنے آ جاتے ہیں مٹھائی لے کر آ جاتے ہیں ان میں سے تو کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہماری بیٹی پاس ہو گئی ہے سمن وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ آ کر اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ سچ میں بھول گئے ہوں یا مصروف ہوں آ جائیں گے جب انہیں وقت ملے گا آپ پریشان مت ہوں جب ازرا اپنے گھر جاتی ہے تو وہاں پر سب لوگ بیٹ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ازرا کا بھائی اسے کہتا ہے کہ تم اپنے بچوں کو کیوں نہیں لے کر آئی تم انہیں وہاں یہاں پر لے آتی تاکہ وہ یہاں ہوتے تو تھوڑی بہت رونک لگ جاتی جس پر ازرا اسے کہتی ہے کہ نہیں میں انہیں اس لئے ساتھ نہیں لے کر آئی کہ وہ لوگ بہت تنگ کر تھے یہاں آ کر ان کے اتنے کام کرنے والے تھے میں تھوڑی دن اور میں یہاں پر ریسٹ کرنے آئی ہوں اس وجہ سے نہیں آئی کہ یہاں پر آ کر بھی وہی ساری زمداریاں سنبھالوں جب وہاں پر کرتی آئی ہوں اس کا بھائی اسے کہتا ہے پھر بھی تمہیں اسے یہاں لے کر آنا چاہیے تھا وہ سکول جانے کا مسئلہ تھا تو وہ میں چھوڑ آتا ازرا اسے کہتی ہے رہنے دو بس ٹھیک کہ وہ لوگ جہاں پر ہے انہیں وہاں پر رہنے دو اور میں ان کو اس لئے بھی وہاں پر چھوڑ کر آئی ہوں تاکہ مجھے وہاں پر ہر بات کی خبر ملتی رہے ازرا کا بھائی اسے کہتا تو اصل وجہ ہی یہ تھی کہ تمہیں وہاں پر جاسوسی کے لئے چھوڑ کر آئی اور ازرا اسے کہتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا میرے گھر کے حالات کا وہاں پر ایک سیکنڈ کے لئے بھی سمن کا ریزلٹ آ جاتا ہے اور وہ پاس ہو جاتی ہے اس کا باب اس خوشی میں مٹھائی دے کر گھر آتا ہے اور وہ انہیں خوش خبری دیتا ہے اس پر سمن اور اس کی ماں ہم بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں وہ سمن کی ماں ہزرا کو کال کر کر یہ خوش خبری دیتی ہے جب ہزرا یہ بات سنتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اسے بہت مبارک دیتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ سمن پاس ہو گئی ہے اور تم فکر نہ کرو ہم جلدی مٹھائی مگر لے کر تمہارے گھر آتے ہیں سمن کو مبارک بات دینے کے لئے ہم بہت زیادہ خوش ہیں اس کے لئے اور بس اب تم جلدی سے شادی کی تیاری کرو ہم چاہتے ہیں کہ جل سے جل وہ رخصت ہو کر اس گھر میں آئے تاکہ تمہاری رہتی ذمہ داری بھی پوری ہو جائے جس پر سمن کی ماں ان سے کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو میں بھی بس یہی چاہتی ہوں اس لئے تم لوگ آنا کبھی چکر رکھا لینا ہماری طرف پھر سب لوگ مل کر بات کر لیں گے اس ٹوپک پر بھی جس پر ازرا گھر پر کال کر کر سمن بھی بہت خوش ہو جاتی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ بس اب تم جلدی سے جلدی شادی کی تیاریاں شروع کر دو کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مزید ہم لیٹ کریں پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے سمن اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم فکر نہ کرو ویسے بھی ازرا بھابی بھی آج یہی کہہ رہی تھی کہ وہ آج گھر پر آئیں گے سب کو لے کر اور شادی کے لیے ڈیٹ فکس کریں گی ہاں آ کر ولید ان سے کہتا ہے کہ کیا سچ میں ازرا بھابی نے یہ بات کیا سمن ان سے کہتی ہے کہ ہاں ایسی بات ہوئی ہے جب شام میں وہ لوگ ان کا انتظار کرتے رہتے ہیں لیکن ان کی گھر سے کوئی بھی نہیں آتا تو سمن کی ماں اپنے شوہر سے آ کر کہتی ہیں کہ ان کے اپنے نوٹ کی ایک بات کہ میں نے ازرا کو بتایا بھی تھا کہ سمن پاس ہو گئی ہے لیکن ابھی تک ان کے گھر سے کوئی بھی نہیں آیا جس پر ان کا شوہر ان سے کہ انہیں کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھول گئے ہو یا کہیں پر مصروف ہوں گے جیسے ہی ٹائم ملے گا وہ لوگ آ جائیں کہ تم اتنی زیادہ پریشان مت ہو جس پر سمن کی ماں انہیں کہتی ہیں کہ یہ ملنا نہ صحیح کم سے کم مبارک ہی دے رہتے ہیں سب لوگ کال کر کر یہ بتا دیں مبارک پر دے رہتے ہیں یا پھر ملنے آ جاتے ہیں مٹھائی لے کر آ جاتے ہیں ان میں سے تو کسی کو فکر ہی ہی ہے کہ ہماری بیٹی پاس ہو گئی ہے سمن وہاں پر آ جاتی ہے اور وہاں کر اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اب اتنی زیادہ پریشان کی ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ سچ میں بھول گئے ہو یا مصروف ہوں آ جائیں گے جب انہیں وقت ملے گا آپ پریشان مت ہوں جب ازرا اپنے گھر جاتی ہے تو وہاں پر سب لوگ بیٹ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ازرا کا بھائی اسے کہتا ہے کہ تم اپنے بچوں کو کیوں نہیں لے کر آئی تو میں انہیں وہاں پر لے آتی تاکہ وہ یہاں ہوتے تو تھوڑی بہت رونک لگ جاتی ہے جس پر ازرا اسے کہتی ہے کہ نہیں میں انہیں اس لئے ساتھ نہیں لے کر آئی کہ وہ لوگ بہت تنگ کرتے ہیں یہاں آ کر ان کے اتنے کام کرنے والے تھے میں تھوڑی اور میں یہاں پر ریسٹ کرنے آئی ہوں اس وجہ سے نہیں آئی کہ یہاں پر آ کر بھی وہی ساری زمداریاں سنبھالوں جب وہاں پر کرتی آئی ہوں اس کا بھائی اسے کہتا ہے پھر بھی تمہیں اسے یہاں لے کر آنا چاہیے تھا وہ سکول جانے کا مسئلہ تھا تو وہ میں چھوڑ آتا ازرا اسے کہتی ہے رہنے تو بس ٹھیک ہے وہ لوگ جہاں پر ہیں انہیں وہاں پر رہنے تو اور میں ان کو اس لئے بھی وہاں پر چھوڑ کر آئی ہوں تاکہ مجھے وہاں پر ہر بات کی خبر ملتی رہے ازرا کا بھائی اسے کہتا ہے تو اصل وجہ ہی یہ تھی کہ تمہیں نے وہاں پر جاسوسی کے لئے چھوڑ کر آئی ہوں ازرا اسے کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا میرے گھر کے حالات کا وہاں پر ایک سیکنڈ کے لئے بھی سمن کا ریزلٹ آ جاتا ہے اور وہ پاس ہو جاتی اس کا بابا اس خوشی میں مٹھائی دے کر گھر آتا ہے اور وہ انہیں خوشکبری دیتا ہے جس پر سمن اور اس کی ماں بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں وہ سمن کی ماں آزرا کو کال کر کر یہ خوشکبری دیتی ہے جب ازرا یہ بات سنتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اسے بہت مبارک دیتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ سمن پاس ہو گئی ہے اور تم فکر نہ کرو ہم جلدی مٹھائی وغیرہ لے کر تمہارے گھر آتے ہیں سمن کو مبارک بات دینے کے لئے ہم بہت زیادہ خوش ہیں اس کے لئے اور بس اب تم جلدی سے شادی کی تیاری کرو ہم چاہتے ہیں کہ جل سے جل رخصت ہو کر اس گھر میں آئے تاکہ تمہاری رہتی ذمہ داری بھی پوری ہو جائے جس پر سمن کی ماں سے کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو میں بھی بس یہ ہی جاتی ہوں اس لئے تم لوگ آنا کبھی چکر رکھا لینا ہماری طرف پھر سب لوگ مل کر بات کر لیں گے اس ٹوپک پر بھی جس پر ازرا گھر پر کال کر سب کو یہ بات بتا دیتی ہے کہ سمن کا ریزلٹ آگیا اور وہ پاس ہو گئی سب گھر والے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور ولید بھی بہت خوش ہوتا ہے وہ سمن کو کال کرتا ہے اور اسے مبارک بات دیتا ہے کہ وہ پاس ہو چکی ہے سمن بھی بہت خوش ہوتی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ بس اب تم جلدی سے جلدی شادی کی تیاریاں شروع کر دو کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مزید ہم لیٹ کریں پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے سمن اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم فکر مت کرو ویسے بھی ازرا بھابی بھی آج یہی کہہ رہی تھی کہ وہ آج گھر ہوتی ہے جب شام میں وہ لوگ ان کا انتظار کرتے رہتے ہیں لیکن ان کے گھر سے کوئی بھی نہیں آتا تو سمن کی ماں اپنے شوہر سے آکر کہتی ہیں کہ ان کے اپنے نوٹ کی ایک بات کہ میں نے ازرا کو بتایا بھی تھا کہ سمن پاس ہو گئی ہے لیکن ابھی تک ان کے گھر سے کوئی بھی نہیں آیا جس پر ان کا شوہر ان سے کہنے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھول گئے ہو یا کہیں پر مصروف ہوں گے جیسا ہی ٹائم ملا گا وہ لوگ آ جائیں گے تو اتنی زیادہ پریشان مت ہو جس پر سمن کی ماں نے کہتی ہیں کہ یہ یہ وہ ملنا نہ صحیح کم سے کم مبارک ہی دے رہتے ہیں سب لوگ کال کر کر یہ بتا دیں مبارک پا دے رہتے ہیں یا پھر ملنے آجاتے مٹھائی لے کر آجاتے ہیں ان میں سے تو کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہماری بیٹی پاس ہو گئی ہے سمن وہاں پر آجاتی اور وہ آ کر اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اب اتنی زیادہ پریشان کی ہو نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ سچ میں بھول گئے ہوں یا مصروف ہوں